سب سے زیادہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا کیے وہ ہمیں کیے چند چیزیں میں گنوا دینا چاہتا ہوں ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددین امت اِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَاسِ قُلِّ مِنْ اَتِعَامٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ایک ہزار برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے اور گیارویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان میں مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ پھر چودویں صدی میں حضرت شیخ الہند علامہ اقبال جیسا مفکر مولانا معدودی جیسا مصنف مولانا الیاز جیسا مبلغ پوری دنیا میں کئی نظر نہیں آئے کوئی وجہ تو ہے اللہ نے سیلیکٹ کیا ہے اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَاءَ آدَمَ وَنُوحًا وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ إِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ اللہ چنلیہ کرتا ہے نا پھر خلافت ختم ہوئی تو تحریک صرف یہاں چلی ہے کہیں چلی ہے اور کتنی غیرت تھی کتنے لوگوں نے جیلوں کے اندر جا کر جو ہے جیلوں کو آباد کیا کتنوں نے ہجرت کر لی چلے گئے افغانستان چلے گئے یہ تو اس صدی کی تاریخ ہے بدقسمت ہی ہماری ہے کہ ہم اس سے بھی واقف نہیں مولی اممہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو اسے پورا ہندوستان گونج گیا تک گاندی شریک ہوا وہ تو جیسا میں بتا چکا ہوں وہ ایک ترک کے ہاتھ و اخات کام ختم کرا لیا پھر پوری دنیا میں مسلمان ممالک آزادی ہوئے بظاہر آزاد حقیقتا تو کوئی بھی ابھی آزاد نہیں داہری آزادی جو ملی ہے تو اس میں صرف ایک ملک کے لیے اسلام کا نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہیں اور نہیں پھر پاکستان بنا ہے تو موجزہ پوری دنیا مانتی ہے کہ موجزہ کسی حساب کتاب میں نہیں میری کتاب ہے استقام پاکستان میں نے ثابت کیا ہے تمدن سیاست ریاست کے کسی اصول سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان بننا چاہیے تھا it is a miracle پھر پاکستان بننے کے بعد اتنا بڑا miracle ہوا ہے دس کروڑ تھے ہم اس وقت مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کی ملا کر اور دس کروڑ عوام کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا حاکمیت اللہ کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں قرارداد مقاصد سروری ذیبہ فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بوتانِ آزری انیس سو انچاس میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی انیس سو پچاس میں اور بڑا موجزہ ہو گیا آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہلِ حدیث چھے جماعتوں اور چھے فرقوں اچھے مکاتی میں فکر کی ٹوپ کی تیادت نیچے کے جنبئیے نہیں ہیں ٹوپ کے لوگ ہیں اکتیس علماء اور انہوں نے دستور کے لیے باعث اصول دے دیئے کہ اس پر ہم متفق ہیں ہمارا کوئی اختلاف نہیں مفتی جعفر حسین مشتہد حافظ کفایت حسین ان کے سب سے بڑے اس زمانے کے وعیز اور ذاکر ادھر مولانا مودودی جیسی شخصیت سید سلیمان ندوی جیسی شخصیت مولانا شبیر مولانا شفیع مفتی محمد شفیع صاحب جیسی شخصیت اور بریلویوں میں مولانا بدائیونی مولانا ابو الحسنات قادری راہور کے اہلِ حدیثوں میں ٹوپ کے سب ٹوپ کی قیادت نے کہا کہ یہ ہمارے اصول ہیں کم آن تو سوچنے کی بات ہے اس کے بعد کہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی بس غلطی کیا ہوئی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے دو غلطیاں ہوئی ہیں پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے راستہ انتخاب کا اختیار کر لیا نظام کو بدلنے کے لیے جب تک جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا دستور اسلامی کا مطالبہ مولانا مودودی نے کیا لیکن تمام قوم نے اس کا ساتھ دیا مولانا شمیر باند عثمانی رحمت اللہ علیہ تو جماعت اسلامی کے نہیں تھے انہوں نے پاس کروائی ہے دستور اسلامی کے اندر ورنہ جماعت اسلامی کا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا اسوات اسلامی میں انہیں کوئی تعصب نہیں تھا کہ یہ جماعت کی طرف سے آئی ہے نہیں دین کی بات ہے صحیح بات ہے جب آپ الیکشن کے میدان میں آگئے اب معلوم ہوا کہ اب آپ نے مذہب کو اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو ایک کنٹروورشیل ایشو بنا دیا اس کے بعد کیا ہوا تو چل میں آیا آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ تور کی بریلوی علماء نے کہا تو ہم کیوں نہ چلیں آگے سواد عاظم تو ہمارا ہے ہمیں سب زیادہ ووٹ ملیں گے اہل عدیزوں نے کہا ہمارے بھی کئی کئی پاکٹس تو ہیں کوئی ایک آس ہیٹ تو ملے گی نا دیو بندیوں نے کہا ہمارے بھی لاکھیں ہیں بہت سے خاص طور پر سرحد میں بلوچستان میں تو ان کے بڑی سالڈ قسم کی جو ہے وہ ان کے فوٹنگز ہے پولٹیکل نتیجہ کیا نکلا چار پانچ اسلام ہو گئے اسلام کے نام پر ووٹ تقسیم اور راج کرے گا خالصہ اور کرے نہ کوئے جیت سیکولارزم کی سیدھی سیدھی باتیں ہیں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں اگر نہیں سمجھیں گے تو سیدھے راستے پر دوبارہ نہیں آسکتے نیگٹیو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا تھی دیکھئے سن باسٹھ میں ایوب خان پہلا فوجی آمیر اس ملکہ اس نے آئیلی قوانین بنائے آئیلی قوانین کو پھر میں گنوا رہا ہوں دیوبندی بریلوی اہلِ عدیس جماعت اسلامی شیعہ سب کی ٹوپ قیادت نے کہا کہ یہ دخل اندازی ہے اسلام میں شریعت میں یہ غلط ہے بعض چیزیں ٹھیک ہیں بعض نہائیت غلط ہیں لیکن یہ کہہ کے رہ گئے ایجیٹیشن نہیں کیا ایجیٹیشن کیا تو جمہوریت کے لیے کیا یہ نہیں کہ نہیں یہ مذہبی مسئلہ ہے یہ دین کا مسئلہ ہے اس پر جمع ہو کر ایجیٹیشن کیا جائے جانے دی جائیں اس کے کنٹراسٹ میں دیکھئے ہندوستان کا مسلمان شاہ بانو کیس حکومت کی طرف سے نہیں تھا ایک عدالت کا فیصلہ آیا شریعت اسلامی میں دخل اندازی ہو گئی پرسنل لاؤ میں مسلم پرسنل لاؤ بورڈ بن گیا ساری جماعتیں جمع ہو گئی وہ تحریک چلائی ہے کئی سو مسلمانوں نے جانے دے دیں بالآخر راجیو کی حکومت خود راجیو کو گھٹنے ٹیک کر یہ قانون پاس کرانا پڑا لوگ سبا سے کہ ہندوستان کی کوئی عدالت انکلوڈنگ سپریم کورٹ مسلمانوں کے فیملی لازم دخل نہیں دے سکتی ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے ایک ہم ہے کے لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ ایجیٹیشن دینی ایشو پر نہیں ہوا ایجیٹیشن ہوا جمہوریت لاو جمہوریت لاو جمہوریت لاو وہ جمہوریت آئی تو صرف فقار علی بھٹو کی آئی جب سیکلر لوگوں نے مل کر وہ تحریک چلائی اور دینی لکار کن دینی لگے محنتیں انہوں نے کی جماعتیں وہ تھی لیکن یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا ایوب خان کی ٹانگ ہسیڈی گئی بھٹو صاحب آگئے بھٹو کی ٹانگ ہسیڈی مارشاللہ صاحب آگئے مارشاللہ کا کوئی معاملہ ختم ہوا یہ ہے وہ ایک وشش سرکل جس میں ہم گرفتار ہیں گویا کہ اب ہمیں دوبارہ سوچنا ہوگا جو وقت بھی میں کہہ رہا تھا بات رک گئی میری اس وقت کہ میں نے اپنی اس کتاب کو معین کیا ہے ایک ختم کیا ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل کہ تین امکانات ہیں پاکستان کے لئے میں نہیں جاتا